خانوادہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور اصحاب رسول اور حضور کی اہل بیت اتحار کے درمیان محبتوں کا سلسلہ انتہا درجے گتھا اور دونوں جانبین سے ایک دوسرے پر وارفتگی کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کے لیے حضور کے خانوادے کے لیے آپ کے وہی جذبات وہی کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں ایک مرتبہ مال غنیمت میں سے کچھ چیزیں آئیں اشیاء آئیں سب کو تقسیم کر دیا گیا حضرت حسنین کریمین کو اس میں سے حصہ نہیں دیا گیا کسی نے آپ سے عرص کیا کہ آپ اپنے معمول کے خلاف آپ نے عمل کیا کہ پہلے شہزادوں کو حصہ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد باقی افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت میں ایسی چادریں اور ایسی اشیاء آئی تھی جو شہزادوں کے لائق نہیں تھی شہزادوں کے لیے مناسب نہیں تھی چنانچہ آپ نے خصوصی طور پر یمن کی طرف ایک نمائندہ روانہ فرمایا اور فرمایا کہ وہاں کے بازاروں سے انتہائی جو مہنگی اور امدہ چادریں ہیں وہ خرید کر لائی جائیں تاکہ حضور کے شہزادوں کو نظرانہ پیش کیا جائیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہمیں محبتوں کا چاہتوں کا اور شفقتوں کا سلسلہ نظر آتا ہے